اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں ایزار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیری ایسے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج میں آیا ہوں ایک بار پھر سکائی سیٹ کے فارم آوس پر اور یہاں پر کچھ گرمی کو کم کرنے کے لیے کیونکہ روزے بھی ہیں اور روزے کی حالت میں آکر یہاں پر گرمی میں ویڈیو بنانا کافی مشکل ہوتا ہے اس لیے چھوڑا سر نہایا بھی ہے یہاں پر اور پول میں اور ساتھ میں اب ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم ہے میں اپنے آپ کو شو نہیں کروانا چاہتا کیونکہ میں بہت عجیب لگ رہا ہوں گا تو یہ ہوں میں اور پہلے میں نے اپنے پہلے میں نے اپنے پہلے لیے میں نے ناہا لیا ہے آپ میں جا رہا ہوں میں ویڈیو بنانے کے لیے اور یہ ابھی انجوائے کرتے ہیں نہاں اور میں ویڈیو شوٹ کر کے دوبارہ سے آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے یہ نہاں گا پانی کے انتر رہنے سے کافی اچھا فیل ہوتا ہے اور کافی کوننس ملتی ہے روزے میں جو پیاس لگتی ہے اس کی کمی کو دھور کرنے کے لیے آپ نہائیں تھنڈے پانی میں تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹوبک ہے منی پلانٹ کے اوپر کہ منی پلانٹ کی ہم کیس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی منی پلانٹ لگے ہوئی ہیں کافی بڑے سائز کے پتے ہیں اور کافی موٹی کٹنگ لگائی ہیں انہوں نے گرمی کے کافی دن ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی کافی ساری انہوں نے کٹنگز لگائی ہوئی ہیں گرمی کے دن ہیں اور گرین نیٹ اوپر شیڈ کیا ہوا ہے تاکہ تھوڑی سی کولنیس بنی رہے اور جو بڑے منی پلانٹ والے پتے ہیں وہ یہ رہے تو رزاق صاحب آپ ہمیں یہ پہلے بتائیے گا اس کے پتوں کا سائز ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور یہ جو بانس لگایا ہوتا ہے جو جھوٹ لگائی ہوتی ہے یہ تو اس کے ساتھ کس طرح ہم اس کی ایریئر روٹس کو کس طرح فکس کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ہم نے اکثر یہ منی پلانٹ لگاتے ہیں لیکن اس کی ایریئر روٹ اس کے ساتھ میں چڑھتی نہیں ہے اس کو چڑھانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے یہ آپ نے جب پودہ لگانا ہے پودے کی جب آپ کٹنگ لگا رہے ہیں آپ کا پودہ کے جب یہ منی پلانٹ کا جو کلم ہے وہ چلنی شروع ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے فوری اس کے ساتھ پنچ کرنا ہے یہ لگا دینا ہے اس کو ہم نے کبھی یہ دیتا ہے کئی بھی باندھا نہیں ہے مگر یہ جیسے ہی اوپر جائے گا یہ اپنا یہاں سے مو بنائے گا یہ اس کو چپکتا جائے گا اس کے ساتھ چمٹتا جائے گا اچھا خود بہ خود ہی ہے اپنی ایریئر روٹ کو اس کے بیچ میں ڈال دے گا اگر اس میں کوئی مسال کے طور پر کوئی گیپ آ رہا ہے جیسے یہ آیا ہے گیپ آ رہا ہے تو ہم اس کو بعد میں سیدھا کر کے باندھ بھی سکتے ہیں مگر یہ خود ہی اس کو ساتھ اس کے لگ کر آتا جائے گا اچھا صحیح ہے اب یہ تو ایک سینگل ہے نو یہ لگ جائے گی اگر اس کی کچھ نیچے سے نئی برانچ نکل کے آئے گئی سائٹ سے نکل کے آگئی تو وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوگی وہ اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی اس کو آپ کو خود ٹچ کرنا پرے گا یا اس کو کار دینا پرے گا اچھا یہیں کار دیں یا اس کو باندھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی باندھنا پرے گا اگر جو سیکنڈی اس کی پتہ نکل کے آئے گا وہ چھوٹا بھی آسکتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ایک اوپر ہے یہ نیچے ہے اب یہ اس نے یہاں پہ یہ اپنی روٹ مار لیا ہے یہ روٹ مار رہا ہے نا یہ روٹ مار رہا ہے یہ اصولی طور پہ لڑکے نے جس نے بھی لگایا ہے یہ تھوڑا ست ترچھا ہونا چاہیے مگر یہ لگا ایسے گیا ہے یہ اب نیچے چلی جائے کہ روٹ ہم اس کو یہی سے پکریں گے اس کو یہی پیسیدہ کریں گے اچھا یہ یہی پیسیدہ ہو جائے گا صحیحہ اور ان کے لیے گملے کا کیا سائز ہونا چاہیے یہ بارہ انچ کا گملہ ہے بارہ انچ میں ہم نے دو پلانٹ کیا ہے یہ اٹھارہ انچ کا گملہ اس میں ہم نے تین پلانٹ کیے ہیں تین پودے پلانٹ ہے ایک یہ ہے صحیحہ یہ تین پودے لگے ہیں یہ جب تین پودے اس کو گف کر کے آئیں گے تو اس کی اپنی لوگ ہوگی اس میں تو دو پودے ہی لوگ دیں گے اور اس میں جو بڑے پتے اور چھوٹے پتے ایسا کچھ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے یہ ایک ہی ہوتا ہے منی پلانٹ ایک ہی منی پلانٹ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ لگا رہے گا ناریل کے ساتھ تو اپنا پتہ بڑا کرتا رہے گا اگر اس کو آپ نے بڑے گا اگر درخت بغیرہ ہے تو اس کے پاؤں میں جرو میں ایک درہ اللبوں میں ابھی چل کے دکھاتا ہوں آپ کو سنبل کے درہت کے ساتھ یہ بڑا ہے پی چلتا ہے اس کی لکری نارم ہوتی ہے یہ اس میں گھس جاتا ہے فیڈ لیتا رہتا ہے جتنا مرضی بھرا پتہ کر لیں آپ نے اس کو فیڈ دینی ہے یہ پہوں سے بھی لے گا پلس اس کے تنے سے بھی لے گا اور اس کے موسم کا کیا ہونا چاہیے گرمی ہے سردی ہے کس موسم میں یہ اچھی گروت کرتا ہے یہ زیادہ تر برسات کے موسموں میں زیادہ اچھی گروت کرتا ہے ہمیڈیٹی جہاں پہ اور نمی زیادہ ہو یہ وہاں پہ زیادہ اچھی گروت کرتا ہے سردی میں خراب ہوگا بہت زیادہ گرمی میں یہ خراب ہوگا اگر ہم نے آؤڈور اس کو رکھا ہوا ہے دند پڑتی ہوگی تو اس کو پرابلم ہوگی سردی بھی پڑتی ہوگی ضروری نہیں کہ دند سردی بھی پڑتی ہوگی دند نہیں بھی ہوگی تھنڈی زیادہ ہوگی تو یہ پرابلم میں آئے گا صحیح ہے اور اس کے لیے کون سی خاد اچھی ہونی چاہیے جو نیچرل خاد کوئی گائی کا گوبر گائی کا گوبر سب سے بہتر ہے اس کے لیے گائی کا گوبر دیں یوڈیا دیں اس کو کیونکہ اس کو پھول تو لگنے نہیں ہے اس کی پتے کی گروت ہوتی ہے پتے کی گروت کے لیے آپ نے اس کو یوڈیا دینی ہے یوڈیا خاد مطلب نائٹروجن والی خاد جو گائی کا گوبر ہے وہ کتنے دنوں کے بعد ہم اس کو ڈالیں کام از کام دس سے پندنہ دنوں بعد تو ایک گملے کے اندر کتنی ایک موٹھی ڈال دیں کافی ہے ایک بارہ انچ کے سائز کے گملے میں تقریباً آپ یہ کہہ لیں آپ سو گرام کہہ لیں سو گرام کے قریب میرا خیال ہے ایک موٹھی بن جائے گا صحیح ہے وہ دس دن کے بعد ڈالیں یہ اندازہ نکالنا ہوتا ہے جی اندازہ نکالنا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اتنا دیتے آپ کو زیادہ اندازہ نہیں ہو رہا تو آپ موٹھی کا اندازہ نہیں ہو رہا چمچ لے لیں کوئی دوگ چمچ دے دیں کافی ہیں صحیح ہے وہ بکھے بکھے دس دن بعد دوبارہ دیتے جائیں صحیح ہے اچھا وہ کون سا پہ رہے ہیں زیادہ تر ان کے اوپر زیادہ تر بہتر ہے کہ ان کے لیو یہ زیادہ پسند کرتا ہے لیو سے خوراک لینا اچھا وہ جو ایریہ روٹ ہوتی ہے نا اس کی ہاں ہاں یہ لیو یہ اس کے اپنے پتے ہیں نا یہ ان کے اوپر سپریو وغیرہ کرتے رہیں ٹونٹی ٹونٹی کر دیں عیزہ بیان کر دیں کوئی بھی ٹاڑ ہی کر دیں اچھا زیادہ تر یہ خوراک لیتے ہیں اپنے پتوں میں سے پسند کرتا ہے زیادہ پسند کرتا ہے پتوں سے خوراک لینا پاؤں میں پانی اس کا نمی برقرار رہنی چاہیے ڈرائے نہیں ہونی چاہیے نمی ہر وقت مٹی میں رہنی چاہیے اگر خوشک ہوگا پتہ بھی پرابلم میں آئے گا اپنے پتے پیلے ہو جاتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے زیادہ پانی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اچھا پتے پیلے ہو جاتے ہیں اگر آت بھی کم ہوگی تب بھی آ جائیں گے دوب میں بھی پڑا ہوگا تب بھی پیلے ہو جائیں گے سردی میں جائے گا تب بھی پیلا ہوگا جن کے پاس کوئی کیمیکلی خاد نہیں ہے وہ گھائے کا گوبر دے سکتے ہیں ہر دس دن کے بعد گھائے کا گوبر دے دیں اچھا وہ دوسرا کون سا درخت کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ ساری کم نہیں لگی ہیں یہ سارے ہیڈ لگے ہیں اچھا مطلب ہیڈ وہ جو اوپر والی شوٹ جو نگر رہی ہوتی نہیں اچھا اچھا اس کو ہیڈ بولتے ہیں ہیڈ کٹنگ نے لگائی ہوئی ہے یہ چھوٹ ہے یہ چھوٹے پتے ہیں یہی پتہ یہی ہے اچھا پودا وہی ہوتا ہے مگر اس میں کہا کہ اس کی شاخ پتلی تھی اچھا جی اس کی شاخ موٹی ہے اچھا آپ نے وہ موٹی شاخ والی کٹنگ لگائی ہے اس لئے اس کا پتہ موٹا ہے ہاں یہ بہت موٹی شاخ ہے موٹی شاخ ہیں اس لئے ان کا پتہ بڑا آگیا اچھا تو چیز ایک ہی ہوتی ہے منی پلانٹ اس میں کوئی ہائی بریڈ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں اچھا تو اس کی کتنی موٹی شاخ ہمیں کٹنگ کے طور پر لگانی چاہیے یہ دیکھیں اچھا جی یہ چھوٹے پتے ہیں یہ چھوٹے پتے ہیں یہ یہاں پہ جا کے پتہ بڑا ہو گیا اچھا پودا نیچے سے چھوٹا ہے اوپر آ کر پتے بڑے ہو رہے ہیں یہ اس نے اپنے آپ کو یہ یہاں سے لیدہ کا میں اگر یہاں سے کٹ دوں اس کو یہ پودا لیدہ ہو جائے گا یہ پودا ہے اس نے اندر گس کے یہاں بھی اپنی جڑے مار لیے ہیں یہ اندر گس گیا ہوئے ہیں خوراک اس پودے کے اندر سے لے رہے ہیں درخت کے اندر سے اچھا 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 اب آگے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ خود ہی چمٹ رہا ہے یہ بلکل یہ چمٹ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روٹس دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ روٹس اس میں گستی جائیں گے اچھا اچھا تو اس کو خوراک اس سے مل رہا ہے اس طرح میں گستی جائیں گے اب یہ پیپل کا درخت ہے یہ ہار لکری ہے اگر یہاں سے سنبل کا ہوتا ہے یہ اس میں اندر گست جانا تھا سفیدے کا ہوتا ہے یہ اس کے اندر گست جانا تھا جلدی یہ سوہ ہوتا ہے اور مطلقہ یہ کے لئے یہ سوہ ہوتا ہے یہ بے چیل میں گست ہیں یہ سوہ ہوتا ہے یہ اتنی طاقت ہوتا ہے یہ اس کے اندر گست جاتے ہیں جب یہ اس کے اندر گست جائیں گے جیسے کان خجھوڑا ہوتا ہے کانکول بھی بولتا ہے یہ اس طرح ایسے گستی جائے گی یہ یہاں سے بھی خوراگ لے گی نیچے سے بھی خوراگ لے گی اب آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ پتے کا سائز دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں یہ جیسے جیسے اوپر جاتا جائے گا یہ اپنے پتے کا سائز بڑھا کرتا جائے گا بلکل اوپر جائے گا چیز وہی ہے صرف یہ آپ نے کہر کرنی ہے اب کیا ہو گیا ہے اب میں اس شاہ کو لوں گا اس شاہ کو اس کا پتہ بری کو نکلے گا جو نکلے گی ٹینی جب میں اس کو لوں گا اس کا پتہ اسی سائز میں آئے گا اب آپ کے سامنے ہی ہے یہ ایک شاہ یہ ہے یہ پودہ ایک ہی ہے پہنوں سے بھی ایک ہی آ رہا ہے یہ ایک ہی برانچ اوپر آ رہی ہے یہ آگے آکے اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا دو برانچے ہیں ایک ہیتر کو لے آئے اب کہہ کہ اس نے یہ دیکھے یہ سوئے ہیں اس کو آگا لگائیں یہ کتنا سخت ہے بلکل یہ اس نے اس کے اندر گسن ہے تو اس کو ہم کٹ کے لگائیں کہ جو پتہ نکلے گا وہ بھی بڑے سائز کا ہی نکلے گا یہ تو کافی سارے ہیں یہ ریسے ہی لگ رہے جس طرح اس کے پاؤں ہوں یہ پاؤں ہی ہیں یہ اس نے اس کے اندر ہی گسن ہے یہ چیز ہے اگر کسی کے پاس گھر میں درخت نہ لگا ہو تو وہ اس طرح ناریل کے ساتھ کرے اچھا وہ سٹک کوئر سٹک کے ساتھ تو اگر دیوار کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بوری لگا دیں خاکی کلر کے ہوتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا ہوں بوری کی بلکل صحیح ہے دیوار کے ساتھ بوری لگا دی جائے تو اس کے اوپر یہ چڑھتی جائے گی صحیح ہے اس سے بھی اس کے پتوں کا سائز انکریز ہوگا صحیح ہے ہاں آپ کو منی پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن ملی ہوگی کہ اس کے بڑے سائز ہم کیس طرح کر سکتے ہیں پتوں کا اور کون سا خاد اس کو دینا چاہیے اور اس کا کون سا گروت کا سیزن ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سیو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور منی پلانٹ کی کٹنگ لگانے کا کوئی بھی سیزن نہیں ہوتا اب کسی بھی سیزن میں ان کی کٹنگ لگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی